آپ ازاد کے علم میں ہوگا کیونکہ سعودی حکومت نے تبلیغی جماعت پر پابندی آیت کر دی ہے پچھلا جو جمعہ تھا یہ جمعہ میں تمام خطیبوں کو خطبہ کو ادایت کی گئی تھی کہ وہ ان کی گمرائی پر اور ان کے غلط ہونے پر بیدتی ہونے پر بیان کریں تو یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے اتنی وہاں محنت ہوئی سعودی عرب میں اور اب جا کر اس پر پابندی لگا ہے اس کو کیسے کرنا چاہیے جو آپ کے سیکھنے کی چیز ہے کہ اس قسم کی جب بھی کوئی پابندی ہوتی ہے یا کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس پابندی کو کیسے ہٹوایا جائے رد عمل کیسے ہونا چاہیے اس کی بقیدہ مشاورت ہونی چاہیے منصوبندی ہونی چاہیے بالنموم جو پابندی لگتی ہے تو اس پر لگتی ہے کہ ان کے پیچھے کوئی سچاسی قوت ہے کوئی پیچھے فرقہ ہے جو ملک کے اندر کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے فساد پہلا سکتا ہے بہت سائے چیزیں ہوتی ہیں تو کسی بھی ایسے معاملے میں رد عمل اس قسم کا نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے وہ پابندیاں مزید سخت ہو جائیں اور خاص طور پر تبلیغی جماعت کے بارے میں اگر کوئی مسئلہ ہو تو اس کو تبلیغی انداز سے حل کرنا چاہیے بات سمجھ رہے ہیں اگر آپ جلوس نکالیں گے دھرنا دیں گے احتجاج کریں گے پر اس کانفرنس کریں گے تو تبلیغی جماعت کو ہی نقصان ہوگا تو جو تبلیغی انداز ہے تبلیغی انداز کیا ہے اللہ تعالی سے مانگنا اور بغیر شور شرابے کے بغیر نام و نمود کے کوشش کرنا یہ تبلیغی انداز ہے اور صیرت کا طریقہ بھی یہی ہے تو اس کا خیال لکھنا چاہیے اور آپ کے علم کے لیے آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں کہ اس کے پیچھے کیا اسباب ہو سکتے ہیں منصوبہ بندی میں اس کا بھی خیال لکھنا چاہیے کہ پابندی کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں کیا وہی اسباب ہیں وہی چیزیں ہیں جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے پریس کانفرنس میں یا اپنے لیٹر میں یا خطیبوں کو جو ہدایت دی گئی یا کہ اور کوئی وجہ ہے تو اصل وجہ کو پکڑنا چاہیے اس کے اوپر کام کرنا چاہیے اب ازاد کے علم میں ہوگا کہ تبلیغی جماعت میں اختلاف ہوا شورا اور نظام الدین کے جو ازاد تھے ان میں تو اس اختلاف کی وجہ سے پوری دنیا میں جہاں جہاں کام ہو رہا تھا وہاں مراکش تقسیم ہو گئے مشیدیں تقسیم ہو گئیں لوگ تقسیم ہو گئے اللہ تعالیٰ کے شکر ہے کہ پاکستان میں یہاں ابھی تقسیم نہیں ہے اور یہاں کام بڑے صلیقے سے اور بڑے طریقے سے جیسے پہلے ہو رہا تھا بیسی ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو پاکستان کی تبلیغی جماعت کو اس سعادت سے نوازے رکھے اور یہاں اختلاف نہ ہو آپ اس میں اتفاق اتحاد سے کام کرتے رہے ہیں جیسے ایک دوسرے خلاف بیان بازی سے بہت بچنا چاہیے کبھی رائے کا اختلاف ہو جائے تو مشترک چیزوں میں کھٹے ہونا چاہیے کوئی حق و باطل کے جھگڑا تو تھا نہیں اسلام و کفر کے جھگڑا تو تھا نہیں کوئی انتظامی مسائل ہوتے ہیں کوئی اور چیزیں ہوتی ہیں تو اس کو اس طریقے سے ان اختلافات کو لے کر جانا کہ ایک دوسرے کی خلاف باتیں ہونے لگیں بہت نقصان دے ہیں بہت اس سے بھی برکتی ہوتی ہے دوسری بات جو اصل بات ہے جو میرے نردیک اس کی بہت اہمیت ہے دو تین سال پہلے اس پر کافی بات بھی ہوئی تھی اور میں نے مختلف جو ذمہ دار اززاد تھے دونوں طرف کے ان سے میں نے یہ درخواست بھی کی تھی کہ وہاں اس پہ اختلاف ہو رہا تھا کہ شورا کا نظام چلنا چاہیے یا امیر کا نظام چلنا چاہیے تو یہ تو الگ بحث ہے کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا وہاں طریقہ کار تھا لیکن ایک گروہ ایک جماعت میں سے ایسے علمات ہیں جو نا پختہ تھے نا تجربہ کار تھے جن کا علم بھی پختہ نہیں تھا تجربہ بھی نہیں تھا دنیا کے حالات کا بھی نہیں تھا انہوں نے جو احادیث سلطان اور خلیفت المسلمین اور امیر المومنین کے بارے میں جو احادیث تھیں اجتماعیت کی بیعت کی اطاعت کی اور اطاعت چھوڑنے پہ ان پہ جو وعید شرید وعیدیں ہیں کوئی آدمی باغی شمار ہوگا اگر مر گیا تو جاہلیت کی موت مرے گا تو وہ حدیثیں انہوں نے یہاں منطبی کرنا شروع کر دی تو ظاہر ہے کہ یہ تو شرن بھی جائز نہیں ہے جو عام تنظیمیں ہوتی ہیں مدرسے کا محتمی ہوتا ہے کسی تنظیم کا امیر ہوتا ہے کسی جماعت کا ذمہ دار ہوتا ہے تو وہ تو ایک انتظامی امیر ہوتا ہے اس کے ساتھ چلنا اگر کسی نے وعدہ کر لیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے تو واجب ہے جب تک کہ اس میں رہے اگر وہ اس سے نکل جائے کوئی اس کی مجبوری ہے تو وہ سکتا ہے کہ اس کو گناہ بھی ہو نکلنے کا وعدہ توڑنے کا اگر بلا ضرورت ہے لیکن اس کو باغی نہیں کہہ سکتے یہ بہت اہم بات ہے اس کو آپ لوگ یہ ذہن میں رکھیں یہاں پاکستان میں بھی جب مختلف جماعتوں میں تنظیموں میں اختلاف ہوا تو بعض لوگوں نے یہ حدیثیں یہاں بھی وہ لگانا شروع کر دی کہ فلان تنظیم سے فلان آدمی اگر نکل گیا تو وہ باغی شمار ہوگا واجب القتل ہوگا تو احادیث کو سمجھنا چاہیے تو یہ جو احادیث ہیں یہ تنظیمی جو امیر ہوتے ہیں ان سے متعلق نہیں ہیں ریاست کا ایک مفہوم ہوتا ہے اور ریاست کی ایک دارہ کار ہوتا ہے اس کے اندر اس کی ایک خاص اس کی ایک حدود عربہ ہوتی ہیں وہاں طاقت ہوتی ہے طاقت نافذہ و منفذہ ہوتی ہے اور ان کے پاس اتنی قوت ہوتی ہے کہ وہ سردوں کی حفاظت کرسکیں امن و مان قائم کرسکیں انصاف کرسکیں اپنے ملکہ دفاع کرسکیں ایسی ریاست اور ایسی ریاست کی اجتماعیت اور ایسی ریاست میں جائز کاموں میں اتحاد کرنا اشراً واجبے نہیں کریں گے تو گناہگار اور فاسق ہوں گے اور اگر ایسی ریاست کو توڑنے کا آپ نے ارادہ کر لیا یا آپ انہیں ایسی گھرکت شروع کر دی تو یہ بغاوت شمار ہوگی خرور شمار ہوگا اور اگر اسی حالت میں کوئی آدمی مر گیا تو وہ جائلیت کی موت مر ہے یہ وہ حکام ہے جس کا تعلق ریاست کے ساتھ ہے اس لیے میں بار بار اس بات کو دوراتا ہوں کہ ریاست کے حقوق پر ہمیں بات کرنی چاہیے خاص طور پر مدارس میں دینی زماعتوں میں فضائل تو بہت ہم سنتے ہیں سناتے ہیں لیکن اس کی حکام کیا ہیں اس پر بھی تو ہمیں بات کرنی چاہیے تو سعودی عرب میں تو ویسی معاملہ بہت حساس ہے وہاں امیر شہزادوں کو کہتے ہیں تو اس لیے جو تبلیغی جماعت کے حضرات تھے انہوں نے امیر کے لفظ کی وجہ فیصل کا نام مقرر کیا تھا تاکہ عرب ممالک میں مشکل پیشنا آئے وہاں امیر نہیں کہتے فیصل کہتے ہیں کہ اس وقت فیصل کون ہے تو بعض نابختہ علماء نے جن میں پاکستان کے کچھ علماء بھی شامل تھے بنگلہ دیش کے کچھ علماء بھی شامل تھے ہندوستان کے کچھ علماء بھی شامل تھے انہوں نے یہ حدیثیں وہاں منتبی کرنا شروع کر دیں اور شورا کے لوگوں پر یہ حدیثیں منتبی کرنا شروع کر دیں جو پاکستان سے کچھ لوگ تھے ان میں سے کم از کم ایک کو سعودی رب نے ایک ڈیڑھ سال پہلے ڈیپورٹ کر دی وہاں سے نکال دیا تھا اور جو بنگلہ دیش کے مفتی صاحب تھے ان کو میں جانتا ہوں انہوں نے تو پوری اس پر کتاب لکھی تو اس قسم کی چیزیں وہاں ہوئیں سعودی عرب میں تو یہ بھی اس کے اسباب بہت بڑا سبب ہے اس کا اور ایک تیسرا سبب وہی ہے کہ جو آپس کی فرقہ واریت ہے ہمارے ہاں مختلف مقادب فکر ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے تو وہاں جن لوگوں کی زیادہ پذیرائی تھی پہلے تو بعض وہاں نئی پالیسیوں کی وجہ سے وہاں انہوں نے حضرات کو ترزی دینا شروع کر دی تو بار دوسرے لوگوں کو مجھے معلوم ہے شخصی طور پر مجھے پتا ہے اس بات کا کہ ان لوگوں نے بہت اس پر کام شروع کیا منفی پروپگنڈے اور وہاں ان کے تعلقات تھے یہاں تک کہ ان کو یہاں تک لیا ہے کہ لوگ گمراہ ہیں تو اس قسم کی وہاں کوششیں سازشیں بھی ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سازش سے ہمیں بچائے اور انشاء اللہ اس کے لئے مشاورت ہو رہی ہے مجھے بہت امید ہے کہ اگر سلیقے سے اس منصوبے کو اس کام کو لے کر چلیں تو سعودی حکومت کو قائل کرنا اتنا مشکل نہیں ہوگا کیونکہ امریکہ وغیر پوری دنیا میں تبلیغی جماعت میں کام کی اجازت پابندی نہیں ہے تو انشاء اللہ امید ہے کہ رب ممالک میں بھی کام کے پابندی نہیں ہوگی بس شرط ہے کہ وہ اجتماعیت سے اتفاق سے کام کریں ایک دوسرے خلاف باتیں نہ کریں اور امیر کی ان حدیثوں کو جو ریاست سے متعلق آدیث اور آکام میں ان کو تبلیغی جماعت پر فٹنہ کریں اور جو لوگ منفی پروپاگنڈا کر رہے ہیں یہ گمراہ ہیں یہ مشرق ہیں بیدتی ہیں اس کا بھی ہمیں اچھا اس کا بندبست کرنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق اطاف فرمائے بعد میں کسی نے مجھے کہا کہ سعودی عرب میں تو بہت زیادہ ان کے اقدامات بہت غلط ہو رہے ہیں تو اس موقع پر اس کا بھی تذکرہ کرنا چاہیے کہ سعودی عرب نے جو پابندی لگائی ہے تبلیغی جماعت پر تو اس پر جب نقیر ہو یا اس کے بارے میں کوئی تدبیر ہو تو اس باقی چیزوں کا بھی ذکر کرنا چاہیے تو میں اس پر بھی ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کسی جگہ بھی اپنے کام سے جاتے ہیں زادی کام سے جاتے ہیں تو جس سے آپ کو کام ہوتا ہے اس کے خلاف بیان دے کر تو نہیں جاتے نا تو یہ بھی چیزیں سیکھنے کی ہیں کہ جب آپ ایک کوشش کر رہے ہیں کہ سعودی عرب کو آپ خائل کریں سمجھائیں سفارتکاری کریں تاکہ وہ پابندی ہٹائیں تو پھر ان کو پورا بھلا کہہ کہ جب آپ جائیں گے تو آپ کی بات کون سنے گا یہ کسی دوسری موقع میں کسی اور کی ذمہ لگا دیں یہ بات میری سمجھ رہے ہیں نا کہ ہم تو اس کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو تبلیغی جماعت پر پابندی لگی ہے اس کو ہٹوائیں اور تبلیغی انداز سے ہٹوائیں تو جامدرشید اس کی کوشش کر رہا ہے ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ سفارت خانے میں بھی جائیں گے انشاءاللہ اور کونسل خانے میں بھی ہم نے بات بھی کیے اور ممکن ہے کہ سعودی عرب کا سفر بھی ہو اسی مقصد کے اگر ہم یہاں سے ایک چوکے چکے مار کے جائیں ان کے خلاف تو وہ کہیں گے آپ تو بیسی ہمارے خلاف باتیں سیکھنے کی ہیں لوگوں کی جذبات کی تسکین کے لیے بولنا آج یہ مسئلہ بہت ہے کہ لوگ یہ کہیں گے لوگوں کے پیچھے چلیں خود آپ دیکھیں آپ کی ذمہ کام کیا ہے کسی نے ان پر محنت کی ہے چاہے وہ شیطان ہو یا شیاطین الانسی والجن ہو ان کو یہاں تک لے کر آئے ہیں تو آپ بھی محنت کریں محنت ایسے کریں جیسے طریقہ کار ہوتا ہے جس میں نے پہلے ارز کیا تھا کہ تبلیغی اس کام کو کوشش جو ہم کریں گے تو تبلیغی انداز میں کوشش کریں گے تبلیغی جماعت کے طریقہ کار نہیں ہیں اور یہ میں ارز کروں کہ تبلیغی جماعت کی جو پالیسیاں ہیں چونکہ بہت دنیا کو دیکھنے کا موقع ملا ہے جماعتوں کو دیکھنے کا ان کی کارکردگی کا تبلیغی جماعت کی پالیسیاں بہت اچھی ہیں بہت تجربے کے بعد یہ پالیسیاں بنائی گئی ہیں تو میں دیانتاً سمجھتا ہوں کہ آپ کو بتاؤں کہ ان کی پالیسیاں چاہے وہ بین لقامی سطح کی ہوں قومی سطح کی ہوں یا اور جتنے بھی ان کی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ ایک مسلحت پر مبنی ہے اور اس مسلحت کی کہیں نہ کہیں قرآن میں حدیث میں صیرت میں فقہ میں گنجائش ہے اگر وہ لوگوں کو میٹی میٹی باتیں کر کے وہ لے آتے ہیں اور اس کے بعد آنے کے بعد وہ ڈاڑی بھی رکھ لیتا ہے وہ گانا بجانا بھی چھوٹ دیتا ہے اس کے بچے مدرسے میں بھی پڑھنے لگتے ہیں وہ خود بھی علماء کے قریب ہو جاتا ہے تو جو مقصد تھا کہ وہ منقرات سے بچے تو بچ رہا ہے نا جو لوگوں کے اندر طلب پیدا کرے ہمارے مدارس ہمارے علماء اکرام تو اپنی جگہ پر بیٹھ کر خدمت کر سیں زیادہ جمعہ میں ایک تقریب جھاڑ دیتے ہیں خود گھروں میں جا جا کر لوگوں کے اندر طلب پیدا کرنا ان کو احساس دلانا ان کے لئے ایسا پلیٹ فارم مہیا کرنا کہ کوئی بھی آدمی کسی بھی پیشے سے تعلق ہو کسی بھی برادی سے تعلق ہو کسی بھی مکتب فکر سے تعلق ہو وہ آ کر جماعت میں حصہ لے کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق قائم کر سکتا ہے اور اپنی گناہوں کے لئے توبہ کر سکتا ہے اس ماحول سے پھر اس ماحول سے وہ کٹ لیتے ہیں کہ مستقل ہمارے ساتھ آؤ تو حضرت مولان علیہ السلام رحمت اللہ علیہ کے محنت سے اللہ تعالیٰ نے پورے عالم پر ایک فضل فرمایا ہے بہر یورپ بھی جانا ہوا ہے اور جو جنوبی امریکہ کے جزائر ہیں وہاں بھی میں گیا ہوں وہاں بھی میں نے دیکھا کہ ہر جگہ لوگوں کا ایمان تبلیغی جماعت کیا سے بچ اگر آپ لوگوں کو چھوڑ دیں اسی حال میں چھوڑ دیں تو وہ درست انظامی پڑھنے کے لئے تنی آئیں گے آپ ان کے پاس جائیں گے نہیں وہ آپ کے پاس آئیں گے نہیں تو کیسے ان فتنوں کے لوگ مقابلہ کریں یہ تبلیغی جماعت ہے جو گھنوں پہ جاتی ہے ان سے بات چیت کرتی ہے شب جمعہ میں بلاتی ہے کہیں سیروزہ ہے کہیں درستین ہے کہیں چلہ ہے کہیں تین چلے ہیں کہیں اور بہت سے چیزیں ہیں اور مفسلسل ایک نقل حرکت ہے پوری اس میں تو یہ ایک بہت بابرکت چیز ہے اور ہمیں اس بارے میں عوام کو بھی اور خاص طور پر سعودی عرب اور عربوں مالک کو اس پر قائل کرنا چاہیے کہ آپ کے نسلوں کے لئے تو تبلیغی جماعت کے لئے اور کچھ ہے ہی نہیں چند سال پہلے وہاں ایک بڑے ایک ذمہ دار نے بتایا مجھے سعودی عرب کے لوگوں میں سے کہ اس وقت جو ہمارے بچے نشے پہ لگ گئے ہیں تو ہم تنگ آ گئے ہیں ان سے سعودی عرب کے جو نئے بچے ہیں جو نئی نسل ہے وہ نشے پہ بہت لگ تو ہمارے پاس اب کوئی اور راستہ نہیں سوائے تبلیغی جماعت تو ہم تبلیغی جماعت والوں کو خود دعوت دیتے ہیں کہ آؤ ہمارے گھروں پہ آؤ اور وہاں کام کرو کہتے ہیں جب کوئی بچہ تبلیغی جماعت میں لگتا ہے تو وہ کچھ مدد کے بعد نشہ چھوڑ دیتے ہیں تو معاشرے کی اصلاح کے لیے بھی تبلیغی جماعت کی بہت اہمیت ہے بہت ضرورت ہے اللہ تعالیٰ تبلیغی جماعت کی حفاظت فرمائے اگر یہ کی سیاست میں نہیں پڑتے کسی پارٹی سے اپنا تعلق ظاہر نہیں کرتے کسی خاص مقت فکر کی دعوت نہیں دیتے ایسے ہی ہے نا لیکن جب وہ آدمی آتا ہے وہ فضائل عمال پڑھے گا بڑے بڑے علماء کے کتابیں سنے گا تو یہ ضرور نہیں کہ آپ پہلے سے ٹائٹل لگا کر لوگوں کو بھگا دیں تو ان کی جو حکمت عملی ہے تبلیغی جماعت کی وہ بہت بہترین ہے اس کا وہ کرنا چاہیے اس کی حضرت فضائی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ عمل کے توفیق ادا فرمائے سبحانک اللہمہ بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفر و قباتو